موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہاٹ فلیم آج میں بنانے جا رہے ہوں ایک بہت ہی مزیدار سا سبردست سا چوکلیٹ ڈیزرٹ جو کہ ٹین ٹو فیفٹین منٹس میں بن جائے گا اور بہت ہی آپ کو پسند آئے گا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک بڑا بول لوں گی اور اس میں میں دالوں گی چار کپ دودھ جو کہ آلموسٹ ون لیٹر کے برابر ہے تو ہم اس میں لیں گے فور میرنگ کپ ملک اس میں میں نے چار کپ دودھ لیا جو آلماسٹ ون لیٹر کے برابر ہے اب اس میں ہم دالیں گے 3 ٹی بل سپون شوگر یعنی چینی آپ اپنے تیز کے ایک وارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں 3 ٹی بل سپون لے رہی ہوں اس کے بعد اس میں جائے گا کوکو پاورڈر یہ میں نے 3 فورتھ کپ لیا ہے یہ اس میں چلا جائے گا اس کے بعد اس میں جائے گا کورن سٹارچ یا کورن فلور یہ میں نے 3 ٹی بل سپون اس طرح سے یہ بھر کے 3 ٹی بل سپون میں نے دیا ہے یہ اس میں جائے گا اور 2 ٹی بل سپون اس میں جائے گا آل پرپس فلور یعنی کے میدہ یہ تمام چیزیں اس میں ڈالنے کے پاس اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون ونیلہ ایسنس اور ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے کوکو پاورڈر زرہ سلو سلو مکس ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کرنا ہے جو دودھ ہے وہ اس سٹیج پر آپ نے گرم نہیں لینا آپ نے نورمل ٹیمپریچر پہ یا پھر تھنڈا دودھ لینا ہے اور اس میں ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہ تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں اب جس برتن میں ہم نے اس کو کوک کرنا ہے اس میں ہم ایک سٹینر رکھیں گے اور اس تمام بیٹر کو اس میں ہم سٹین کر لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس میں سے سٹین کر لیا تاکہ کوئی لنپ جو ہے وہ باقی نہ رہے اس تمام بیٹر کو اس میں شفٹ کرنے کے بعد اب ہم اسے کوک کریں گے فلیم کو کریں گے آن اور فلیم جو ہے وہ ہم سلو پر رکھیں گے اور اس کو ہم کونٹینیوس چمچ چلاتے جائیں گے اور اس کو ہم کوک کریں گے دیکھئے اب جو یہ بیٹر ہے یہ ہلکا ہلکا ٹھک ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس تیج پر آپ نے کونٹینیوس اس میں چمچ چلانا ہے اور فلیم جو ہے وہ آپ نے سلو رکھنا ہے تاکہ یہ نہ تو لگے اور نہ ہی اس میں لمس بنے اب اس کو ٹھک ہونے تک آپ نے کوک کرنا ہے ہمیں اس کی ایک تھک سی فارم چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اولمس جو اس کی تھکنس چتنی ہمیں چاہیے یہ اتنی تھکنس میں آگیا ہے اس سٹیج پر ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون فریش کریم جو ٹیٹر پیک میں ملتی ہے وہ آپ اس میں ڈال لیں اور اس کو اس میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس میں مکس کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس میں کریم مکس ہو چکی ہے اچھا اس دش کی سرونگ کے لیے آپ ریکٹینگل یا سکوئر کوئی بھی ڈش لے سکتے ہیں میں یہ ایک ریکٹینگل باکس لے رہی ہوں میں نے اس کے لیے لیے ہیں بسکٹس اور بسکٹس جو ہیں وہ میں لیے ہیں وہ زیادہ میٹھے نہیں ہیں اگر آپ زیادہ میٹھے والے بسکٹ یوز کرے ہیں تو پھر آپ نے جو چوکلیٹ بیٹر بنایا ہے اس میں آپ چینی کم ڈالیں گے تاکہ جو آپ کی سویتنس ہے اس ڈش میں وہ بیلنس رہے اب تھوڑا سا ایک باول میں میں دودھ لیا اور یہ جو بسکٹ ہے ان کو بس ہلکا سا میں ایک تفر ڈپ کروں گی اور اس میں یوں اپنی جو سرونگ دیش ان کے اندر ان کو میں اس طرح سے سیٹ کر دوں گے بس آپ نے زیادہ دیر اس کو دودھ میں ڈپ نہیں کرنا اس طرح سے آپ نے اس کو نیچے پوری ایک لیئر اس کے اوپر آپ نے لگا دینی ہے بسکٹ سے پوری ایک لیئر لگانے کے بعد اب ہم نے یہ چوکلیٹ بیٹر جو تیار کیا تھا اس کی ایک ایون لیئر اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دیں گے چوکلیٹ کی ایک پوری لیئر اس کے اوپر لگانے کے بعد پھر اسی طرح سے ہم بسکٹ کی ایک لیئر اس کے اوپر لگائیں گے بسکٹ کی لیئر لگانے کے بعد اگین اس کے اوپر چوکلیٹ بیٹر کی لیئر لگائیں گے اب پھر اس کے اوپر بسکٹ کی لیئر دوبارہ سسکی اوپر چوکلیٹ کی لیئر چوکلیٹ بیٹر کی تھرڈ لگانے کے بسکٹ کی لیئر چوکلیٹ 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 ہم نے اس کے اوپر پور کر دیں گے چوکلیٹ چوکلیٹ بیٹر کی لیئر بھی ہم نے اس کے اوپر لگا دی دش ہماری فول ہو چکی ہے اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیئے ایک گھنٹے کے لیئے فریج میں رکھیں گے اب میں نے لی ہے 100 گram cooking چوکلیٹ اب اس کو ڈبل وائلر کی مدد سے میں میلٹ کروں گی ایک دوسرے باول کو جس میں چوکلیٹ ہے ڈال کر اس کو آہستہ آہستہ میلٹ ہونے دیں گے چوکلیٹ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے تھوڑا سا یہ ٹائم لے گی میلٹ ہونے میں جیسے ہی چوکلیٹ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گی میں اس میں ایڈ کروں گی 2 تیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون اس میں جائے گی فریش کریم اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھی طرح سے تمام چیزیں اس میں مکس ہو گئی ہیں اور ایک بہت اچھی سی گناش ہماری تیار ہو گئی ہے ہمیں اس کی اتنی ٹھیکنی چاہیے تاکہ یہ ہم اپنی ڈیش کے اوپر پور کر سکیں ڈیش کو بنا کر فریج میں رکھے ہوئے تقریبا ایک گھنٹا چکا ہے یہ تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم نے جو چوکٹیت گناش تیار کی ہے اس کو ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے پور کرنے کے بار ہم اس کو اس طرح سے تمام سائیڈوں سے even اس کے اوپر سپریٹ کر دیں گے اس کے لئے ہمیں سپیشل کسی چمچ کی ضرورت نہیں ہے ہم بس اس کو تمام سائیڈوں سے یوں سیٹ کر دیں گے یہ دیکھ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ساری پھیل چکی ہے اب ہم اس کو فریز میں رکھیں گے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے چل نہ ہو جائے میں نے زبدس سے چوکلیٹ بسکٹ ڈیزرٹ کو گانش کیا ہے منی چوکلیٹ کے ساتھ آپ اپنی جائز سے کسی بھی چیز کے ساتھ